اسلام دوستو میں ہوں آفتار و نیم و نیم آپ کی فتمت میں گودو کے لیکچرز لے کر ایک رہا سائنس کیاڈنی کی طرف سے میں آزر ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی طرح تعلیم میں ہماری طرف سے جتنی مہار تک ممکن ہے وہ پسکے پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کو شیری اسطرحات کے بارے میں بتایا تھا بزل کے بارے میں کاف کے عردیت کے بارے میں بتایا تھا آج بچوں نے مجھ سے بہت ساری بچوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس حرم میں بتایا کہ ایک شیر کی بہتر انداز میں تشریف کی اس طرح ممکن ہو سکتی ہے پیبر میں جو کہ ایک اداس نمبر کا سوال پہ پسٹل سیکنیر میں بلاخلہ بیس نمبر کا سوال آپ کا ہے تو بہتر انداز میں ایک شیر کی تشریف کیس طرح کی جاتی ہے دیکھ لیجئے اب دو طرح کی اشعار جو ہے وہ آپ کے پیبر میں آتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ گزل کے اشعار آتے ہیں دوسرا جو ہے وہ حصہ نظم سے اشعار آتے ہیں دیکھ لیجئے اگر حصہ نظم کے شیر کی تشریف کرنی ہے تو بہتر انداز میں کس طرح کی جائے نہیں جوار کیجئے پنس کیجئے کہ ایک شیر ہے دو عالم کا امتہ آگار آ گیا ہے امین آ گیا گم پسار آ گیا ہے دو عالم کا امتہ آگار آ گیا ہے امین آ گیا گم پسار آ گیا ہے یہ شیر تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو پیبر میں دیا ہوگا جب آپ سکیچ بنائیں گے اپنے سوال کا اشعار کی تشریف کا پھر آپ لکھیں گے نظم کے اشعار کی تشریف اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا آپ شیر دیں گے شیر مکمل لکھ لیجئے کچھ بچے جو ہے وہ ڈوٹ لگا کے شیر کو پورا کر دیتے ہیں ایسا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا بہتر گئی ہے کہ آپ اس شیر کو مکمل لکھ لیجئے اس کے بعد سب سے اہم کام جب آپ نے سوال کو حل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے سب سے پہلی بات جو آپ نے لکھنی ہے جواب میں وہ کیا لکھنی ہے سب سے پہلی آپ لکھیں گے حوالہ شیر حوالہ شیر لکھنے کے بعد آپ رابطہ کی گرامت لگائیں گے رموز و عقاف کے مارکس ہوتے ہیں یہ آپ جہل میں رکھئے گا حوالہ شیر کے بعد آپ جو ہے وہ رابطہ کی علامت لگائیں گے اور پھر نیچے آ جائیں گے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس نظم سے جو ہے وہ شیر دیا گیا نظم کا عنوان عنوان کے بعد پھر رابطہ کی علامت آئے گی پھر آپ عنوان لکھیں کہ جو نظم کا عنوان ہوتا ہے کچھ بچے لکھتے ہیں نظم کا نام جو لکھنا بلکل غلط ہوتا ہے نظم کا عنوان لکھئے نظم کا عنوان ہوتا ہے یہ جو کہ نات کا شیر ہے اس لئے ہم لکھیں گے نات پھر دوسرے نمبر پر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہوتی ہے شائر کا نام ہم صرف شائر لکھیں گے شائر کا نام یہ تینوں انفاز ہم نہیں لکھیں گے صرف شائر لکھیں گے اس کے بعد رابطہ کی علامت لگائیں گے پھر ہم شائر کا نام لکھیں گے پھرس کیجئے یہ نات ہے اس کے شائر ہیں احسان دانش یہ کوئی چیز ہے یہ دونوں چیزیں جب آپ نے کر لی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آدھا نمبر اس میں تنفام ہو گیا اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ نے تشریح کی طرح پانا ہے کچھ بچے وہ یہ سوال کرتے ہیں سر نائم ٹین میں تو انہوں نے ایڈزم کرنے یہ نہیں پوچھا ہوتا کہ اس کا مفہوم بھی بیان کریں تو کیا اس کا مفہوم بیان کرنا چاہیے یا نہیں اگر تو آپ شائر کا مفہوم لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہے اگر آپ بہتر انداز میں اس کو بیان کر سکتے ہیں تو حوالہ شیر دینے کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھ لی جئے کہ حوالہ مطلب نہیں لکھنا حوالہ شیر لکھنا ہے جب نظم یا بذل کے اشار کی تشریح ہوگی تو حوالہ شیر لکھیں گے اس میں ہم شائر کا نام بھی دیں گے نظم کا عنوان بھی دیں گے تو دیکھ لی جئے آجے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہوگا اگر آپ کے پاس آپ کو مفہوم پتا ہے مفہوم آپ کو آتا ہے تو ضرور لکھئے میں صرف یہاں پہ مفہوم لکھوں گا نہیں پورا صرف آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ نے کتنا مفہوم لکھنا ہے یہ ذہن میں رکھ لی جئے مفہوم کیا ہوتا ہے دراصل اصل جو معنی ہوتے ہیں جو اس بات ایک شیر نے کہنے کی کوشش کی گئی ہے شاعر کی طرف سے وہ آپ نے یہاں پہ بیان کرنی ہے تو جو مفہوم ہوگا وہ آپ ایک سے ڈیرڈ ڈائن کا لکھیں گے کتنا مفہوم مکمل گئے کیونکہ یہ دو نمبر کی تشریح ہوتی ہے جس میں زیادہ نمبر پہلے ہی جا چکا ہے اب ڈیرڈ نمبر کی جو ہے وہ باقی تشریح آپ کے پاس رہ گئی ہے مفہوم آپ نے جو ہے وہ ایک سے ڈیرڈ ڈائن میں مکمل کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں جو ہے وہ ایسا لگے کہ آپ نے تشریح کو ہی مفہوم بنا دیا ہے اس لیے مفہوم کا مختل نکھیں گے پھر آپ اس کے بعد سب سے اہم کام کریں گے تشریح تشریح کے بعد پہ برابطہ کی علامت لگائیے اور چونکہ یہاں پہ ہم نے تشریح میں جو ہے وہ تفسیر دے رہی ہے اس کے یہاں پہ تفسیریاں کی علامت لگے گی اور پھر ہم جو ہے وہ تشریح کرنا شروع کر دیں گے اب بچے یہ سمال کرتے ہیں کہ سر تشریح کتنی لائنوں کی ہونی چاہیے کتنی سطروں کی ہونی چاہیے اور اس کا بہتر انداز کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ خیام کرنا ہے کہ ارلیمنٹ باتوں سے آپ نے بچنا ہے تو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرنی ہے خرج کیجئے کہ دو نمبر کی تشریح ہے آدھا نمبر جو ہے وہ حوالہ کا چلا گیا پھر جو تشریح رہی ہے اس کا دیڈ نمبر ہے اس دیڈ نمبر کو بہتر انداز نہیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تشریح جو ہے وہ کم از کم پانچ سے سات ستروں کے درمیان ہوں میں چاہیے سر تشریح میں شیئر لکھ سکتے ہیں جی ہاں میں ابھی بتاؤں گا کہ ریلیمنٹ شیئر لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ ریلیمنٹ شیئر لکھیں گے ایزیمیلر پر اس کا جو ہے وہ اچھا اثر پڑے گا اور وہ آپ کو جو ہے وہ بہتر نمبر دینے میں جو ہے وہ کمچوسی نہیں کرے گا آپ کو ایسے نمبر بلدائیں گے پانچ سے سات ستروں میں آپ تشریح مکمل کریں گے سر کچھ بچوں کو تو بتا ہی نہیں ہوتا ہے کون سا شیئر اس میں ساتھ ریلیمنٹ ہے یا نہیں ہمیں اس کے لئے پھر یہ ایک انداز ہوتا ہے جب بچے دیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اسادزہ کی ذمہتاری بنتی ہے کہ وہ ریلیمنٹ شیئر جو ہے وہ انتو بتائیں جس طرح یہ نات کا شیئر ہے تو آپ جو ہے وہ نات کا شیئر وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ نات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی ہے تو کوئی بھی توسی کی شیئر جو ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں تو تشریح کو جو ہے وہ پانچ سے سات ستروں میں مکمل کیجئے ایک بات جس سے آپ نے بجنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تشریح میں آپ نے شائر کی حالات زندگی بیان نہیں کرنے شائر کی شائری کی خصوصیات کو آپ نے بیان نہیں کرنا آپ سے صرف جو ہے وہ تشریح طلب کی گئی ہے اس لیے فقط اشار کی تشریح کیجئے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ہے یہ غزل میں بھی شیئر کی تشریح پر اسی انداز میں ہوگی مکمل کی اسی طرح لکھا جائے گا لیکن اس کا حوالہ جو ہے وہ ذرا مختلف انداز میں دیا جاتا ہے فرض کیجئے ایک غزل کا شیئر ہے تو اس کے لیے حوالہ کس طرح دیں گے یہ حوالہ دیکھوئی جئے وہاں بھی ہم لکھیں گے حوالہ شیئر کے بعد جو ہے اور رابطہ کی علامت لگائیں گے میرے سے ہم لکھیں گے سن پھے سن پھے سخن چونکہ یہ لازم نہیں ہے اس کا خود ارمان نہیں ہوتا سن پھے سخن لکھیں اس کے بعد جو ہے وہ رابطہ کی علامت لکھائیں آگے آپ لکھ دیں گزل گزل کے بعد پھر کسی طرح جو ہے وہ آپ کیا کریں گے شائر صرف شائر لکھیں گے شائر کا نام نہیں لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے خصیص یہ میر تقیر کی گزل ہے تو یہاں پہ میر تقیر میر دکھیں گے آپ پھر اسی طرح جس طرح آپ کو پیچھے سمجھایا کہ آپ مقوم دیں گے ایک سن ڈیٹ ستر کا مقوم بیان کیجئے اس کے بعد اگر آپ نائنٹ میں ہیں یا ٹینٹ میں ہیں تو آپ پانچ سے سات ستروں میں اس تشریف کو مکمل کریں گے اسی طرح اگر آپ پھر سیکنڈیر کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ کم از کم کی جو ہے وہ دس سے بارہ ستروں کے درمیان اس تشریف کو مکمل کریں گے اور دو ریلیمنٹ شیئر اگر پھر سیکنڈیر کے سٹوڈنٹ تو دو ریلیمنٹ شیئر آپ بتائیں گے متعلق اشار جو ہوتے ہیں اس طرح اگر آپ جو ہے وہ نائنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں تو ایک شیئر اس کے لیے کاپی ہوگا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس سے بہتر جو ہے وہ انداز میں کس طرح تشریف ممکن ہو سکتی ہے خلاصہ کس طرح لکھا جاتا ہے ناظن کا مرکزی خیال جو ہے وہ کس طرح بیان کیا جاتا ہے مزید ٹیکچرز کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ہمارا جو ہے وہ بیل آئیکن ٹلک نہیں کیا تو وہاں پر ٹلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم